بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کریں گے دار کے دانت کے درد اور پیڑا لگنے کے حوالے سے جو کہ بہت اہم ٹاپک میں کچھ لے کر بھی آئی ہوں تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکیسٹر کے ویڈیو کو سننے سے پہلے ہی لائک کر دیں کیونکہ یہ بہت زیادہ افیکٹیو ریمیڈی ہے اس سے آپ کو فائدہ ہونے والے ہی میں نے ہاتھ میں چھپایا ہوا ہے کیونکہ میں تب ہی آپ کو دکھاؤں گی جب آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے یہ آپ لوگوں کا پیار ہے یہ صرف مزا کے ویسے اور آپ اس کو ضرور فالو کیجئے گا اس کے ساتھ یہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل رائزنی ٹیم ہیڈیو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ایسی ریمیڈیز حاصل کرنے کے لئے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور گھر بیٹے بلکل موف بلکل فری جو ہے آپ یہ ریمیڈیز حاصل کرتے ہیں ویسے مجھ سے بات کرنے کی فیس ہے لیکن یہ ویڈیوز آپ کے لئے بلکل فری ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دانت میں کیرا کیوں لگتا ہے اکثر جو لوگ میٹھا کھانے کے شوق ان ہوتے ہیں یا دانتوں کی صحیح سے صفائی نہیں کر پاتے ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ضرور پیش آتا ہے جو لوگ میٹھا کھا کے سو جاتے ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ دانت میں کوئی چیز کا لگے رہنا اس سے جو ہے قدرتی طور پر یہ انٹرنر جو ہمارے جمس ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ جو کہ بریک کلر کے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عورتوں میں کیرا لگنا تو یہ کیرا جو ہے کافی زیادہ تکلیف دیتا ہے دانت کو کھا جاتا ہے اندر سے کٹنا شروع کر دیتا ہے کبھی کبھی اتنی زیادہ عجیب فیلنگ ہوتی ہیں کہ آپ کا دانت اوپر سے بلکل صاف نظر آتا ہے لگا ہوا تھا جب ہم نکلوانے گئے تو میں اندر چلی گئی تھی کلینکس پہ چھوٹا سے آپ پرائیسن تیٹر ہوتا ہے تو میں نے دکٹر کا میرے سامنے آپ کریں حالانکہ ماں کو دیکھنا کافی زیادہ تکلیف ہوتا ہے کہ آپ کی ماں کو کچھ تکلیف ہو جب انہوں نے چیک ماری تو میرا دل پتہ نہیں کیا ہو گیا دانت نکالا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے دیں دن میں نے اسے دیکھا تو اس کے نیچے کیڑا لگا ہوا تھا کیونکہ میں کافی ٹائم سے ٹریٹمنٹ کر رہی تھی تو مجھے پتہ ہوتا کہ کیڑا لگا تو میں اس کی ٹریٹمنٹ کرتی لیکن مجھے لگا تھا کہ دانت تھوڑا ٹوڑی ہے اس لئے درد ہے تو انہوں نے کلوانا مناسب لگا تو یاد رکھیں کہ جب دانت میں درد ہے اور دار تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے گی ہی اس کا کوئی حل نہیں ہے لیکن اگر کیڑا ہے تو یہ ریمیڈی آپ کے لئے انتہائی بیسٹ ہے تو چھوٹی سی سٹوری کے لئے معذرت لیکن آپ کو مزہ بہت آیا ہوگا کیونکہ اپنی سٹوریز ہمیں سب کو ہی اپنی سٹوریز شیئر کرنی چاہئے اس سے ایک کوئی موٹیویشن ملتی ہے موٹیویشن ہوتا ہے انسپائر ہوتا ہے بندہ اور دوسرا یہ کہ آپ کی ہر کسی کی کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق چھپا ہوتا ہے تو یہ ایک سٹوریز لئے آپ کو سنائے گئی ہے اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے اور کمنٹس کر کے اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کریں تو یہ جو چیز میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے جا رہے تھی یہ ہے لونگ لونگ جو ہے آپ کو لونگ آپ نے لے لینے اس کی جو ہے اس طرح سے کیپ ہوتا ہے مجھے ہسی آتی کہ جو میری سٹورینٹس میرے پاس آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈم یہ جو ہے نا مائک ہے یہ مائک پہلے اس کو لونگ لے دی ہیں یہ لونگ ہے اس کا جو بلائک ہے کالی میرچ اس کو ہٹا لینا ہے آپ نے اس طرح سے اسے لے لینا ہے یہ اس طرح سے پھول والا میرا کیمرہ اصل میں نا ادھر ہے اور میں بھول جاتی ہوں اور میں ادھر چلی جاتی ہوں تو یہ آپ نے لے لینے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جہاں پر گیڑا ہے راست ہوتے ٹائم یا دن میں آپ دو بار اس کو ایسا کریں گے کہ آپ اس کو دبا لیں گے جیسے آپ اس کے دبائیں گے اس کا رس نکلنا شروع جائے گا وہ رس تھوڑا سا ترش ہوگا تھوڑا سا مرچے لگیں گے لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا یہی مرچے ہمیں لگانی ہیں اس کیڑے کو جس نے آپ کو تکلیف پہنچا رکھی ہے تو یہ آپ لگا دیں بچوں کے لیے بھی ہے کچھ گرس مجھے کہتی کہ ہم اس کا پاورڈر لگا لیں تو پاورڈر بھی آپ لگا سکتے ہیں پاورڈر آپ بنانے کا طریقہ بہت ہی سان ہے بس اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا اس کا پاورڈر بنا لیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ دال لیں لیکن یاد رکھیں پاورڈر جو آپ کا پھر تھوڑے زیم میں ہٹ جائے گا لیکن اگر آپ اس لونگ کو اندر موں کے دبا لیں گے اور اس کے بعد وہ دبا رہے گا تو پھر آپ کی جو رس نکلے گا وہ کیڑے کو کافی دیر تک رکھے گا اگر سو جائے تو بھی شون ہی اگر اس کا پانی ہلک میں چلے جائے تو بھی پریشانی کی بات نہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس سے بہت سارے لوگوں کے کیڑے ختم ہو چکے ہیں صحیح ہو چکے ہیں اور اگر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں گے ان سے اگر آپ صاف کرویں گے تو آپ کو درد و تکلیف ہوگی آپ گھر میں اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو فائدہ ہو تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں آگے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ نیک کام کیا ہے آپ تک کی ویڈیو پہنچائی ہے بلکل فری اور گھر بیٹھے کیونکہ دیکھیں ہر ڈاکٹر کی فیس ہوتے ہیں اور کافی زیادہ فیس ہوتی ہے ہماری بھی فیس اتنی زیادہ نہیں ہم وارس اپ پر بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو فیڈیو کو شیئر کرنا تو بنتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اس طرح کی ریمیڈیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرور جوائن رکھیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو ساتھ شیئر کرنا تو بنتا ہے شیئر کرنا تو بنتا ہے